دیش میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ اتر پردیش میں تمام اچس شاکشک سنستانوں میں فیزیکل خلاسز چل رہی ہیں پرکشاہوں میں ای پی جے عبدالکلام پرابیدک وشیف دیالے نے کوویڈ نیموں کا پالن کرنے کی گائیڈ لائن دی لیکن اس کی اصلی حقیقت پر سوال کھڑے ہو گئے ٹویٹر سے لے کر فیس بک تک سٹوڈنٹس کا آروپ ہے کہ پرکشاہ کے سینٹرز پر کرونا کا کوئی نیم نہیں بانا جا رہا انسیار کے راکھوں میں کورونا کی حالت گمبیر ہے اور پرکشاہ کے اندروں پر سٹوڈنٹ کو خطرے میں ڈال کر پرکشائیں ہو رہی ہیں ان مانگوں کے بیچ گروہ وار کو یو پی کی راجبال آرندی بن پٹیل نے ایک ای ٹی او میں نئے وی سی کی نیوک دی کر دی آئی آئی ٹی بی ایچ او کے پروفیسر پردیپ کمار مشرا کو ایک ای ٹی او کے وی سی پد کی ذمہ داری دی گئی ہے پردیپ مشرا سے اس مسئلے پر نبھارت ٹائمز کے سینئر ریپورٹر شریان سترپارٹی نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سٹوڈنٹ کی ہیلس ضروری ہے اگر آئی آئی ٹی میں آن لائن پرکشاہ ہو سکتی ہے تو ایک ای ٹی او میں کیوں نہیں حالانکہ انہوں نے کہا کہ ابھی وہ چارج نہیں لے سکے ہیں بی ایچ او اور آئی آئی ٹی سے ریلیو ہونے کے بعد وہ جیسے ہی ایک ای ٹی او کے وی سی پد کا چارج لیں گے تو اسے لے کر ضروری قدم ضرور اٹھائے جائیں گے بتا دیں کہ ایک ای ٹی او سٹوڈنٹ کے کاللیج بند کرانے اور پرکشاہ آن لائن کرانے کی مانگ کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے نبی ٹی اون لائن کی ریپورٹ